عمر بھی دے مثال ہے ممبر پہ بیٹھے تھے کہہ رہے ہیں یا ساری الجبل کون ہے یہ؟ یہ عمر ہے جن کا کفر کے دور میں بھی جواب نہیں تھا اور ایمان کے دور میں بھی جواب نہیں جو کفر کے دور میں کافروں کیوں ڈھالتی اور جو اسلام دعب میں داخل ہونے کے بعد مومنوں کے لیے ڈالتی یہ ساتھ حضرت عمر فاروقی عظم کی اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کر دو اگر ایک ہی گھاٹ پہ شیر بکری پانی نہ پیئے تو پھرنا مدل کے رکھ دینا یہ جو کوششیں چل رکھی ہیں کیسے سنا کو روکا جائے کیسے اس ستے بچائی جائے تم نے نہیں دیکھا عمر فاروق عظم کا دور خلافت ہے شیر بھی عوقات میں تھا بکری کی ریشان سلامت تھی جب شیر کھڑا تھا بکری کو دیکھ کے گردن جھکا کے کہتا تھا چپ چاپ پانی پی لو عمر کا دور خلافت ہے بکری سینہ چھوڑا کر کے کہتی تھی درنے کی ضرورت لگی ہے عمر کرسی پہ بیٹھا گئے شیر کی حقات لگی ہے آگ میں نکال گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام سبحان اللہ یہ جو کہتے ہیں آتنکواد اسلام میں کہتا ہوں پڑتاری تمہارے رکھ والے جو محافظ بند کے جنتاں کی کروٹ میں کھڑے ہوتے گئے وہ یہ کونی ٹھوک دیتے گئے یہ تمہارا دور خلافت ہے اور ایک مصطفیٰ کے غلاموں کا دور خلافت گزرانا یہ تمہارا دور حکومت ہے تم سامنے سے دولی مار کے کہتے ہو دماغی دوازن خراب تھا عمر کے دور میں کھر میں بھز کے بکری کا پیر بھز کے ٹوٹ گیا بھی رات روتے رکھے تھے کہ عمر کیوں روئی کہ میرے دور خلافت میں ایک بکری کا پیر ٹوٹ گیا عمر خدا کو کیا جواب دے گا اور تم انسان مار کے سوتے ہو عمر بکری کا پیر ٹوٹ جائے ساری بھر رویا کرتا اوپر سے لوگ اسلام پر ہوتے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دعوی میرا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے یہ اسلام نبی کا عمر کرسی پر بیٹا کہتا اللہ ہوا میلوں کی مسافت دور جنگ ہو رہی ہے کان میں آواز پہنچ گئی کان میں آواز پہنچ گئی ان کے حکم کے مطابق جنگ کا نقشہ بتنے دالا ایک مہینے بعد پھلتے لوگوں نے کہا کیا ہوا کہ جنگ جیت گئے کہ کیسے کہ ہم تو ہارنے والے تھے عمر کی آواز کان میں آگئی تھی عمر کی آواز کائی اتنی دور سے کہا ایسا لگ رہا تھا عمر کندے کے پاس سے بول رہا ہے یہ نبی کے غلاموں کی بات ہے اور سننا درہا دل تھام کے میں نے پہلے کہا تھا جگہ نہ ملے بیٹے دیکھو جس طب نہ کرو کہا اتنی دور سے کہنے لگے ایسا لگ رہا تھا عمر کندے کے پاس سے بول رہے ہیں حضرت عمر کا ایک دوست تھا مکہ شریف میں رہتا تھا ایمان نہیں لیا تھا آپ کا لنگوٹیا یار تھا بات چلتے چلتے مکہ شریف پہنچ گئی یار عمر کے کان بڑے تیز ہو گئے ہیں نظر بھی بڑی تیز ہے بہت دور تک کی دیکھ بھی لیتا ہے سن بھی لیتا ہے بولتا ہے تو آواز بھی پہنچا دیتا ہے اللہ وہ پر اس نے سنا کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بچمن سے جوانی تک عمر میرے ساتھ رہا ہے مجھے پتا یہ وہی عمر ہے جس کا اونٹ کھو جایا کرتا تھا وہ اس کا باپ ڈانٹا تھا تو میں اس کا اونٹ تلاش کر کے لاتا تھا اسے اپنے اونٹ تک کا پتا نہیں ہوتا تھا یہ کیسے دیکھ سکتا ہے اتنی دور تک کا آگئے مدینہ شریف میں کہا عمر کدھا رہے کہا لہجہ نیچہ کر تو نہیں جانتا کہ عمر عمر ہے اس نے کہا تمہارے لئے امیر المومنین ہے میرا تو یار ہے نموٹیاں یار ہے بچمن کا دوست ہے کدھر ملے گا کہا جاؤ مسجد کے پاس مسجد کے آگے کہ حضرت عمر نماز پڑھ کے نکل رہے اس نے قد پہ آت رکھا کہا یار عمر سن تو صحیح کہا کیا بات ہے کہا ہم نے سنا گے یہاں بیٹھ کر کے ایک مہینے کی مسافت کی دوری تک کا دیکھ لیتا ہے کہا ہاں تُنے سچ سنا گے کہا یہاں سے بولے وہاں تک آواز چلی جاتی ہے کہا یہ بھی سچ ہے کہا سن بھی سکتا گے کہا یہ بھی سچ ہے اس نے کہا یار ایک بات بتا بچمن سے جوانی تک میں تیرے ساتھ رکھا لیکن تجھے اپنے اونٹ کا پتہ نہیں چلتا تھا آج اتنی دور کا کیسے دیکھ لیتا گے حضرت عمر نے مسکرا کے کہا تھا تُو نہیں جانتا جب تک تیرے یار تھے تو کچھ نہیں دیکھتا تھا جب سیند کے یا ہوئے میں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو انہیں خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہاں خدا کی قسم ان سے پیار کرو جو حضور کا ہو گیا کائنات اس کی ہوگی کائنات اس کی ہوگی آج تو پھونکنے پھانکنے کا بڑا دم چل رہا بجائے شفا کے بیماریاں پھیلا رہے ہیں لوگ بابا فرید گنچ شکر بیٹھے مدرسے کے بچے ندی کی طرف پانی لینے جا رہے ہیں اوہ کدھر جا رہے ہیں ندی چشمے سے پانی لینے کہا کیوں کہ یہ جو کمان ہے اس کا پانی کھاری ہے کدھر جا رہے ہیں چشمے سے لائیں گے میٹھا پانی فرمانے لگے یہیں سے بھرگو کہا اس میں کھاری پانی کہا بھر کے تو لاؤ جب بھر کے لائے نہ رکھا آپ نے کچھ پڑا دم کرا کہتی ہے لے جاؤ استاد کہا لگے بڑی جلدی لے کے آگے کہا لگے حضور فرید بیٹھے تھے انہوں نے پانی پہ دم کر دیا پانی میٹھا ہو گیا کہا کیا پڑا کہا کلولہ شریف پڑی ہے کہا یہ کونسی بات ہو گئی اتنا تو ہم بھی پڑھ سکتے انہوں نے کہا لاؤ بھر لو سارے برطن کیا کرنا ہے سارے برطن بھر لو کیا کرو گے کہ آج پورا کون پورا کون بھر لیے سارے برطن صبح ہو گئی ہے گھونٹ میٹھا نہیں بابا کیا پڑا تھا تم نے پانی میٹھا ہو گیا کہنے لگے سور اخلاص کب میں نے پوری رات پڑ یہ گھونٹ میٹھا نہ ہوا کہنے لگے کلام تو وہی ہے لیکن یاد رکھیے گا پانی میٹھا ہو جائے گا زبان بابا فرید والی ہو لی جائے گا جب تک بھی کہنا تھی تو کوئی پوچھنا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا یہ ایک ہی مزار دھوڑی ہے کتنی قبریں ہوں گی تمہارے ہاں پہ لیکن کیا سب پہ ملے لگے سب پہ لائٹنگ لگی یہ اتنے سارے دیوانے سب پہ آئے یہاں کوئی نہیں آیا بلایا گیا گیا محبوب کی محفر کو محبوب سجاتے گئے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا تھے یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا سارے بلاائیں گئے لیکن یہ ہے کیا جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھنا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اربابے ممبر میں ٹھے میں نے کہا تو نبی کا ابو بکر بھی بے مثال نبی کا عمر بھی بے مثال نبی کا سارے بولیں نبی کا زور سے ہے نبی کا علی بھی بے مثال علی کون ہے میرے حضور نے فرمایا انا مدینہ تلحل والی الباب میں علم کا شہر ہوں علی اس کا زور سے بولیں علی اس کا یہ مشہور باتیں میں کر رہا ہوں جو سب کو یاد ہے خالی میں ترتیب دے رہا ہوں یاد تو ہے آپ لیکن سنے گو اسے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ یہ اعلان نبی نے کیا بات پھیلتی گئی تو یہاں جانے گا یہ یہودیوں تک بھی یہ بات پہنچی کہنے لگے یہاں تک کہ خود جبریل ابین آگئے جب حضور نے کہا انا مدینہ تلحل والی یعنی باب ہوا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ خود جبریل آگئے کہنے لگے سنو علی کہا کیا حضور نے کہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اگر اتنی علم ہے وہ جبریل آئے بتاؤ کدھر آپ نے یوں دیکھا یوں دیکھا یوں دائیں بائیں دیکھا دیکھ کے کہنے لگے دیکھو بھئی اوپر دیکھا تو عرش تک چھان ڈالا جبریل ادھر بھی نہیں نیچے دیکھا ساتھوں زمین اُلٹ پلٹ کے دیکھ لے جبریل وہیں بھی وہاں بھی نہیں تھا میں نے دائیں بائیں آکھے پیچھے سب میں دیکھ لیا جبریل نظر نہیں آیا اگر میرا قول درست ہے اللہ وہ امبر بارہ یہ ہوتی تھے جب یہ بات ان تک پہنچی حضور نے کہا نا مدینہ تنوالی یوں دا ہوا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے انہیں بیماری ہوئی کہ چلو چل کے ہم بھی ایک بار امتحان لیں لیکھا بارہ معلوم کھنوے عالم پکوے عالم پکوے کوئی ترہد کا حافظ کوئی انجیل کا حافظ کوئی سبور کا حافظ کوئی کہاں ہی پڑھ کے آیا کوئی کہاں پڑھ کے آیا بارہ ہی کٹے ہوئے اور بارہ نے بارہ سوال ہی کٹے کی کاج علی کا پسینہ چھوٹا یہ سوچ کے مدینہ شریف آگئے اللہ وہ اکبر آپ شہزادوں کے ساتھ مسجد کی طرف جارے انہوں نے روکا کہا تم کون کا میں علی ایسے کر کے دیکھا حضرت علی کا کچھوٹا تھا ایسے کر کے دیکھ کے کہنے لگے کیا کوئی اور بھی علی حضرت علی مسکرا کے کہنے لگے تم مدینہ کی بات کرتے اس ساری کائنات میں صرف ایک ہی علی ہے کتنے علی ہے ایک ہی علی ہے کچھ پوچھنا چاہتے حضور نے کہا مدینہ تلم و علی میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ آئے کہاں سچ فرمایا میرے حضرت علی کہاں اچھا تو پوچھ لیں کچھ پوچھیں کہاں پوچھو تو کہنے لگے جواب دو کہ فرمانے لگے بولو میں علی ہوں جو بھی پوچھنا بارہ سوال گھر کے لائے تھے اب سننا پیارے ان میں سے ایک نے کہا اچھا گھر تمہیں علم پر اتنا گمان ہے تو ذرا یہ بتاؤ نا نبی نے تمہیں علم کا شہر کا دروازہ کہا ہے یہ بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے میرے مولائے کائنات کہتے ہیں سنو وہ ایک خدا کی ذات ہے جس کے جیسا رب نے کوئی دوسرا بنایا ہے جج کے جیسا کوئی خدا ہی نہیں ہے پھر انہوں نے کہا وہ دو کیا جس کے جیسا تیسرا کوئی نہیں ہے آپ نے کہا دن رات ہے جس کے علاوہ تیسرا کوئی بنائی نہیں ہے انہوں نے کہا وہ تین کیا جس کا چوتھا کوئی نہیں ہے آپ نے کہا لوگ کلم کرشی یہ تین ہے جس کے جیسا چوتھا نہیں بنا گئے انہوں نے کہا وہ چار کیا جس کے جیسا پانچوا کوئی نہیں ہے آپ نے کہا یہ چار ہے جس کے جیسا پانچوا کوئی نہیں بنا انہوں نے کہا اچھا وہ پانچ بتائی ہے جس کے جیسا چھٹا کوئی نگی آپ نے کہا سنو فجر زہرہ ازر مقریبشاہ یہ پانچ فرج نمازیں گئے جن کے جیسا چھڑی نماز کوئی نگی ہے کہنے نے کہ وہ چھے بتاؤ جس کے جیسا ساتھ ماں کوئی نہیں آپ نے کہا وہ چھے جنو رات ہیں جن میں اللہ کی نے ساتو زمین و آسمانوں کو بنایا انہوں نے کہا وہ ساتھ بتاؤ جس کے جیسا آٹھ ماں کوئی نگی آپ نے کہا سنو ہفتے کے دن بھی ساتھ ہیں قابعہ کے تواب بھی ساتھ ہیں پھر کہا وہ آٹھ بتاؤ جن کے جیسا نوہ کوئی نقی آپ نے کہا وہ آٹھ پرشتے تھے جو اللہ کے عرض کو کندو پر اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے کہا وہ نو بتاؤ جس کے جیسا تسوہ کوئی نقی حضرت علی نے کہا تہا سنو وہ حضرت صالح علیہ السلام کے نو پاقی امتی ہیں جن کے جیسا تسوہ کوئی نقی کہ لاؤھ وہ تس بتاؤ جس کے جیسا گیاروہ کوئی نقی ہے علی کہتے ہیں کوئی بندہ اگر حج کرنے کے لئے آئے کوئی رکم چھوٹ جائے سات روزے یہاں رکھیں تین روزے گھر پہ رکھیں دل کا عشرہ تنکا ملا دس روزے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ان کے جیسا گیاروہ روزہ کوئی نقی کہا وہ گیارا بتاؤ جس کے جیسا بارہ کوئی نقی ہے حضرت علی نے کہا تھا سنو حضرت یوسف کے بھائی اللہ نے گیارا بنائے گا سنو حضرت یعقوب کے بیٹے بارہ مگینے کے سال بارہ اور جس دن حضور سے شریف لائے وہ بھی ربی رفل کی بارہ آتا دیئے اللہ خسن یا رسول اللہ ہم نے کہا تھا اللہ خسن وہ بارہ کے بارے سر پکڑ کے بیٹے بیٹے کیا کیا انہوں نے اے اور ہم کتنی محنس سے سوالیات کر کے آئے تھے ہم تو بڑی محنس سے بارہ سوالیات کر کے آئے تھے انہوں نے تو دو منٹ میں نفٹا دیا کام کہنے لگے کچھ سوال اور پوچھنے ہیں آپ نے کہا نماز کو دیر ہو رہی جلدی بتا انہوں نے سوچا موقع اچھا کہنے لگے ہاں نماز کو جانا چلے جائیے وہ یہ سوچ رہے تھے اگر یہ نماز کی وجہ سے جواب نہیں دیتے تب بھی ہماری جیت ہے اور رک جاتے تو نماز چھوڑ جائے گی ہم کہیں گے لی تو نماز چھوڑ دیتا ہے یہ سوچ کر انہوں نے کہ اچھا پھر وہ بارہ کے بارے ایک ایک سوال اور ہے ایک سوال اور ہے کہا کونسا سننا پیارے وہ کہنے لگے اچھا پھر ایک سوال اور بتائیے ایک جواب کہا کیا کہنے لگے جناب یہ بتائیے جب مینڈک بولتا تو کہتا ہے آپ نے فرمایا مینڈک بولتا تو کہتا سبحانہ ربی اللہ کہنے لگا حضور یہ بتائیے یہ بندر بندر کیسے بندیا آپ نے فرمایا ولیوں کی گستاخی کرتا تھا اللہ نے بندر بنا دیا کبری ہاتھی ہاتھی کیسے بنا کہنے لگا نبیوں کی تو ہیل کرتا تھا اللہ نے ہاتھی بنا دیا انہوں نے پھر سر جوڑا کہنے لگے اب کیا کریں انہوں نے پھر بارہ کے لبارہ نے سر جوڑا کہنے لگے جلدی کرو کہنے لگے بس ٹھیدھی اور جواب دیکھ جائے کہاں کیاں کیاں علی یہ بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں یہ یہ سوچ رہیے تھے علی گنتی کرائیں گے کبوتر، فاقتہ، مرغبت تک کہاں اس میں ٹائم نکل جائے گا پھر دیکھ کر کے کیسے گھنائیں گے اور بتائیں گے بھی کیسے، سوچنے میں وقت ہو چاہیے کہنے لگے علی یہ بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں آپ نے مسکرا کے کہا اتنی چھوٹی سی بات کہا لو جن کے کان اندر کو ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جن کے کان باغر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں کہتے ہیں حساب نہ کھاتے رکھو دولفن اتنی بڑی ہے کان اندر کو گھے انڈے دیتی ہیں چوکیا اتنی چھوٹی ہے کان باغر کو گھے بچے دیتی ہیں کالی بتا رہا ہے حساب تم لگا لینا یہ کہہ کے چلے لوگ توڑے کالی کہاں جا رہے گو کنماز پڑھنے کہاں کہلے نہ جا ہاتھ بڑھا ہمیں بھی خدا کی چوکر تک لے کے چلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت عرصِ محدثِ نعفان پیدانِ حضور باباِ ملت وہ جو ہے ذرا کہہ دیں گا رسول اللہ ہم سننی بریلی والے اس لئے ہم بریلی والے ہیں کہ بریلی میں مصطفیٰ کی عظمت کا پہرے دار لیٹا ہے اس لئے ہم بریلی والے ہیں سمجھ دے نا میری بات اللہ و اکبر ہم بریلی بھی سننی ہیں ہم حضور کے چار یاروں کو ماندے ہیں اور یاد رکھی رکھیں ایک بات اور بتاتے ہیں علی علی ہے عثمان عثمان ہے عمر ہے ابو بکر باٹنا مت چھوٹا بڑا نکرنا بھائی میں آپ کو بتا دوں خدا کی قسم جو جمہور علماء کا اور جمہور کا جو عقیدہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نبیوں کے بعد امت میں سب سے پہلا مقام ابو بکر سے دیں بس جس ترتیب سے خلافت ہے اسی ترتیب سے آپ عزت بھی کریں اسی حساب سے افضلیت تسلیم کریں کوئی بھی آکے کوئی دلیل دے بحث نہیں کرنا عقیدہ خراب نہیں کرنا ہمیں اگر اتنا علمہ ہوتا تو ہمیں عالی حضرت میں ہوتے اور جب ہمیں علم نہیں ہے تو ہم کسی عالم کا ساتھ پکڑیں پھر عالم کا بھی اس کا پکڑیں جو سے چندہ خور مولوی نہ ہو اس کا پکڑو جو ایمان کا رکھوالہ ہو اور اسی ذات کو بریلی کا حمد رضا کہا جاتا ہے تب ہی تو سننی کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عزمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھو سلام اللہ اکرہ علی تو علی ہے علی علی ہے خدا کی قسم علی کا جواب کسی نے حضرت ہاں حضرت امار بلی آسر حضرت علی کے ساتھ جا رہے تھے سنیں ذرا گھوڑ سے ساتھ جا رہے تھے تو جب ایک جنگل سے گزرنے لگے تو اس پورے جنگل میں چھوٹیاں چھوٹیاں سمجھتے ہیں چھوٹی بولتے 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 ہیں وہ پوری زمین بھری ہوئی تھی حضرت امار بلی آسر کہتے ہیں علی کہا کیا کیا تم جانتے ہو یہ جو اس جنگل میں چھوٹیاں بھری ہوئی ہیں ان کی کتنی تعداد ہوگی تو حضرت علی مسکرات کے کہنے لگے کہ امار تم تعداد کی بات کرتے ہو میں ان کی تعداد تو جانتا ہی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں اس میں کتنے نر ہیں اور کتنی مادہ ہیں علی کہہ رہی ہے حضرت علی کہہ رہے ہی تم تو تعداد کی بات کرتے ہو میں تو ان کی قسمیں بھی جانتا ہوں اس میں کتنے نر ہیں کتنی مادہ ہیں کہ اتنا علم ملا کیسے ہے کہنے لگے حضور کو غسل میں نے دیئے تھا غسل کے بعد کفن پہنایا تو دو روایتیں ایک ناف کی ایک آنکھوں کے گھٹے کی کہتے ہیں کہ اس جگہ پانی بھرا رہ گئے میں سوچنے لگا اس پانی کو کیسے خشک کیا جائے کون سا کپڑا لگاؤں گا کہ حمد جواب دے گئے علی ایسا کہاں سے کپڑا لائے گا جو حضور کی پلکوں پر رکے ہوئے پانی کو روکے گا کہنے لگے میں نے پھر فیصلہ کیا میں جھک گیا میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹھیکے اور اپنے لب حضور کی پلکوں پر رکھے جب پانی پلکوں پر لکھاتا میں نے اس کو چسکی لگا کے پیمیا تھا کہتے ہیں وہ پانی اندر گیا گیا خدا کی قسم چدر چدر علی توجہ کر دیتا ہے زمین و آسمان کے ساروی غلوم علی پر کھنتے چلے دا اب بتا یہی تو بابا کہتی رہے جس کے بدن سے لگنے والے پانی کا یہ کمال ہے علی پیلے کائنات کا علم ہو جائے وہ خود اس نبی کی ذات کا علم کیا ہوگا پریلی کے امام نے قلم تھوڑ دیا کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا کیو چھپا تم پہ گروں اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم پریلی ہم سننی ہم سننی پریلی والے توجہ ہے اسی علی کی اولاد اکر والا اسی علی کی اولاد میں ایک بات بتاؤ حسد بھائی ایک بات سنیں بڑی ایک صحیح زادہ نے بڑی بات کہی تھی دل ہلا کھلا کھلا تھا ازاہ سے مراد سرکار ویس مصطفی صاحب آپ ایک دن بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہنے لگے صبر صرف سیدوں کا ہی ساتھا تھا جو صبر سید کر سکتا ہے وہ ہر کسی سے نہیں ہوئی پوری سندگی ساتھات سے ظلم ہوئے کہنے لگے اس میں بھی مسئلہ تھی یہ جتنے ظلم ہوئے اتنی حجرتیں کی اور جتنی حجرتیں ہوئی ہیں اتنی دین کی تبلیغ ہوتی رہی ہیں اتنی تبلیغ ہوتی رہی ہیں تو میں بہت غور سے سن رہا تھا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ساری حجرت کر گئے خود ہی جواب دیکھے کہتے ہیں یار لوگ مدینہ جانے کے لیے پیسہ لگاتے ہیں پھر مدینہ ہمارا تو آنگن تھا مدینہ شریف ہمارا تو آنگن تھا لوگ جانے کے لیے روتے گئے ہم کیسے چھوڑ کے آسکتے تھے کیل سمجھتے ہیں لوگ کربالا تماشا سمجھتے ہیں کربالا خدا کی قسم مدینہ چھوڑنا خود ایک قیامت ہے کربالا کی شہادت ہے تو بڑی بات جو آٹھ دن عمرے میں مدینہ شریف میں گزارتے گئے ان سے پوچھو جب پلٹ کے آتے ہیں تو کنڈیشن کیا ہوتی ہے وہ کہا تھا کسی نے لوٹا گئے مدینہ سے عبید اپنا بدن ہی جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے یار جو مدینہ سے لوٹ کے آئے کبھی ان سے پوچھو جو عمرہ کر کے آٹھ دن کے لیے جاتے ہیں مر کے کبھی گمبت کو دیکھتے ہیں کبھی منار دیکھتے ہیں کبھی سنہری جانیاں دیکھتے ہیں اس طرد سے روتے ہیں کہ لوگ باپ کی میت پیسے نہیں روتے جیسے مدینہ چھوٹتے وقت لوگ رویا کرتے ہیں اوہ یار آٹھ دن کے حاجی کا یہ حال ہے پھر میرے حسین نے تو ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑا تھا مدینہ وہ شہر تھا حسین کے لیے جن کا آنگل ہے مدینہ جن کا گھر ہے مدینہ اور بڑھ کے بعد کہوں میرے حسین کا ندہ دھیال میں مدینہ آگئے میرے حسین کا ننیحال بھی مدینہ آگئے اسی مدینے میں حسین کا پچھپن بھی گزرا گئے اسی مدینے میں حسین کی جوانی بھی گزری گئے مدینہ کیا گئے جہاں پہ ماں فاطمہ زہرہ گئے اسے مدینہ کہتے گئے جہاں پہ امام حسن لیٹے گئے اسے مدینہ کہتے گئے جہاں پہ نبیوں کا امام لیٹا گئے اسے مدینہ کہتے گئے جسے ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے روز ستر ہزار فنشتے صبح آیا کرتے گئے ستر ہزار شام آتے گئے اسی پاک زمین کو مدینہ منقرہ کار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باہر زندہ باہر زندہ باہر اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ میری خاک یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے گبار مدینہ یار مدینہ مدینہ ہے مدینہ مدینہ ہے لوگ اٹھتے بیٹھتے مدینہ کی دعائیں مانگتے میرے حضور نے کہا تھا لوگو ہو سکے ممکن تو میرے مدینہ میں آکے مرنا کیا کہا تھا ممکن ہو تو میرے مدینہ میں آکے مرنا یا رسول اللہ کیا ملے گا فرمایا جو مدینہ میں مرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ کتنی بڑی فضیلتیں مدینہ شریف تھی فرمایا ممکن ہو سکے تو میرے مدینہ میں آکے مرنا مگر حسین تری حمد کو سلام صرف اسری مدینہ شریف چھوڑ دیا تھا تاکہ خون کے قطر نانا کی زمین پہ نہ گئے مدینہ شریف کی حرمت کے لیے یار ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا ان بابا کا عرصہ تو اتنے آکے بیٹھے ہیں اگر حسین مدینہ میں بلا لیتے تو پھر کتنے آسکتے تھے حساب ہے کوئی یار پھر بلائے تھے آسکتے تھے اگر وہ آواز دے لیتے تو کتنے آتے تھے کوئی حساب تھا لیکن بلایا نہیں سب کو چھوڑ کے تیاری کی مدینہ شریف کی کہنے لگے زینب تیاری کرو لاہوہ پر سننا کہا کدھر جانا ہے کہ آج مدینہ میں آخری رات ہے جب اتنا جملہ سنا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یار اپنا پتن چھوڑے ہم لوگ پردیس جاتے ہیں آپ کے نیپال میں آئے ہیں تمہیں معلوم ہے جب ہم نے گھر چھوڑا گئے ہمارے دل پہ کیا گزری ہوگی ہم جب اپنا پتن چھوڑ کے آئے ہیں کتنے سوچ سمجھ کے ہم نے فیصلہ لیا ہوگا ایک سفر کی مسافت خدا کی قسم اللہ کے فرشتے حفاظت کیا کرتے ہیں مگر سوچو تو صحیح میرے حسین نے کہا تھا زینب آج لگتا ہے مدینہ شریف میں آخری رات ہے یہ کہہ کے آپ نے بات سے کہا تیاری کرو آپ وہاں سے جانے لگے کہا کدھر جا رہے ہو بھئیہ کا نانا کو آخری سلام کرنا ہے لگتا کہ آج کے بعد حشین مدینہ لگی آئے گا اس لئے آخری بار نانا کو سلام کرنا چاہتا ہو یہ کہہ کے لکھنے سیدہ زینب نے دامد تھاما کہا حشین یاد نہیں رہا حسین کے وقت میری ماں فاطمہ زہرہ نے آپ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا مولا کائنات مولا علی نے کہا تھا زینب بھائی کا آخری وقت تک ساتھ نہیں چھوڑنا گے خدا کی قسم کا زینب جہاں تم جاؤ گے خدا بھائی جہاں تم جاؤ گے وہاں زینب جائے گی ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کے مدار پہ پہنچے گے اور یار کوئی بندہ پوری زندگی محنت کرنے کے بعد تر تصور پہ کٹھا کرے اور ایک عمرے کی تیاری کر کے مجھور کے مدینے جاتا گے میں نے بچوں میں دیکھا گے جہاں سے چالی نظر آتی گے یا منعر نظر آتا گے لوگ پر اپنا شروع کر دیتے گے رونا شروع کر دیتے گے اور یار اگر امت کے عشق کا یہ حال ہے تو پھر اولاد کا پیار کیسا رہا ہوگا سیدہ زینب کا پیار کیسا ہوگا آقا حسین کا پیار کیسا ہوگا سامنے مصطفیٰ کا مزار ہے توڑ کر کے حاضر ہوئے گے آقا کے مزار سے لپٹ جاتے گے باتیں بہت ساری ہوئی گئے تفصیل نہیں کرنی گئے بس اتنا سنیے گا حاضری تھی دعائی لی نانا سے واپس آنے لگے نگاہ پڑی ہے کبوتر بیٹھے گئے حضور کے روزے پر حضور کے مزار کی چھت پر کبوتر بیٹھے تھے آپ نے دیکھ کے کبوتروں کو کہا تھا اے پرندو کتنے نشیب وانے ہو تم صبح بھی آوگے شام بھی آوگے لیکن حسین آج کے بعد لگی آئے گا آپ نے رو کے کہا تھا اے پرندو کتنے نشیب وانے ہو تمہیں صبح شام نانا کے مزار کی زیارت ہوگی لیکن حسین آخری بار آیا گئے اللہ اکبر پلٹنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ آج کے بعد تیرے مزار پہ اپنے بھی آئیں گے پرائے بھی آئیں گے پوروالے بھی آئیں گے پاسوالے بھی آئیں گے لیکن تیرا حسین آج کے بعد نہیں آئے گا اے نانا میں شکوا نہیں کرتا میں کوئی شکایت نہیں کرتا بس اتنے انتجاہ ہیں جب اکبر کے تیر لگے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے جب اسر کا گھلا کٹے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے جب انہوں امہ شہید ہوں تب آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے جب میرے پچوں پر لوگ ظلمہ ستم کے آرے چلائیں جب مجھے آپ کی ضرورت ہے مصطفیٰ کے مدار سے آواز آئی تھی حسین دل تھوڑا نہ کر کربلا بات میں جائے گا تیرا نانا تس سے پہلے کربلا میں آجائے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ذکرِ امامِ حسین عورسِ مقدس سبحانہ جو ہے سارے لوگوں کی چلیں آگے درہ کہہ دیں یا رسول اللہ اور دور سے کہہ دیں درہ یا رسول اللہ جتنی جلدی آپ اچھے سے سنیں گے میں بات جلدی پوری کروں گا اور اگر آپ آہستہ سنیں گے تو سوچ لینا میں ہی دو بجات ہوں مصطف بھائی کو بھی دو بجات ہوں یہ بکتا ہے کہ ان کی فلائٹ ہے تو میں جتنی محبت سے آپ جلدی سن لیں گے بننا مہتر قریر آگے بڑھا دوں گا توجہ ہے سارے لوگوں کی اللہ اکبر پھر اتنی کی بات بہت اللہ یہ وہاں سے پڑھٹے نہ سید